السلام علیکم میرے نام ہے زمین رو سراج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیٹریسی مونیٹر موگ ٹیسٹو اس سے پہلے کا جو موگ ٹیسٹ ون ہے وہ بھی میرے چینل پر مجود ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹوئنٹی فائی سیلیکٹڈ قویشنز کو ڈسکس کیا گیا ہے آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے موگ ٹیسٹو اور اس میں بھی ہم نے موسٹ ریپیٹیڈ قویشنز کو ڈسکس کیا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں قویشن نمبر ون ہمارے پاس ہے آپ نے بتانے کہ قویشن کو ہیڈ جو ہے وہ کس نے کیا تھا تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس لارڈ پیتھک لورنس تو آپ نے یاد رکھنے ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیبینٹ مشن کو ہیڈڈ کس نے کیا تھا لیٹ کس نے کیا تھا تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے لارڈ پیتھک لورنس آپ نے بتانے کہ ایمبیڈڈ سسٹم جو ہے وہ کیا ہے تو اس کا آنسر ہمارے پاس کمپیوٹر جو کسی ایک لارڈ سسٹم یا مشین کا حصہ ہے تو ایسے سسٹم کو ہم کہتے ہیں ایمبیڈڈ سسٹم اب اس کسٹن کے اندر آپ نے بتانے کہ جو گلف گیم ہے اس کا آنسر ہمارے پاس سکوٹلینڈ تو آپ نے یاد رکھنے کہ جو گلف گیم ہے اس کا جو ریجن ہے وہ ایٹریبیوٹ کس کو کیا جاتا ہے سکوٹلیٹ کو کیا جاتا ہے آپ کا پتہ ہے ماہرکا میں ڈفرنٹ سٹیٹس ہیں اب آپ نے وہ shot بتانے جس میں سب سے زیادہ لیکس ہے تو اس کا آنسر ہمارے پاس الاسکا تو آپ نے یاد رکھنے کہ الاسکا آمریکا کے ایک ایسی سٹیٹ ہے جس میں سب سے زیادہ تک آپ نے باتناcido دکھنے تو اس کا آنسر ہے مہارے پاس کسور تو کسور دسٹرک کے اندر جو ہے وہ بابا بولے شاہ جو ہے وہ بریڈ ہے اپنے بتانے ہے کہ پہلا دیپٹی پریزیڈنٹ جو ہے نیشنل اسمبلی کا وہ کون تھے تو اس کا آنسر ہے مہارے پاس محمد تمیزودین خان تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ محمد تمیزودین خان جو تھے وہ فرس دیپٹی پریزیڈنٹ تھے نیشنل اسمبلی کے اپنے بتانے کہ کون سے اردو شائر کو لینن اوارڈ کیا گیا ایکس یو ایس ایس آر گورنمنٹ کی طرف سے تو اس کا انصر ہے مارے پاس فیض احمد فیض تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لینن اوارڈ جو ہے وہ فیض احمد فیض جو ہیں اردو کے شائر تھے ان کو دیا گیا تھا بائیدہ ایکس یو ایس ایس آر گورنمنٹ اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ یو ایس ایس آر جو ہے اس کے ابریویشن کے ہے تو اس طرح یہ قویشن آپ کے لیے میں نے بنا دیا ہے اس آر کی جو ہے وہ ابریویشن کے اگس ایزایم میں پوچھے بھی جاتی ہے تو اس کے ابریویشن ہے union of soviet socialist republic تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ us sr stands for union of soviet socialist republic نیکسس question ہمارے پاس ہے which will you remain unchanged in mx excel آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ mx excel کے اندر ایک ایسی value ہوتی ہے جو کہ unchecked رہتے ہیں جو کہ change نہیں ہو سکتی تو اس کا simple سا انصر ہے constant تو constant ایک ایسی value ہوتی ہے ام ہے اکسل کے اندر جو کی چینج نہیں ہوتی وبیلون ہے ایک سٹی ہے بہت ہی مشہور سٹی ہے آپ نے یہ بتانے ہے کہ یہ کون سیکنٹری کا سٹی ہے تو اس کا انصر ہے ہمارے پاس اراک تو آپ نے یا دکھنا ہے وہ اراک ہے فیملس سٹی ہے آپ نے بتانے ہیں کون سیکنٹری کے لیے یوز کی جاتی ہے ام ہے سٹی کے اندر تو اس کا انصر ہے ہمارے پاس ctrl plus y تو آپ نے یہاں دکھنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز redo کرنی ہے دوبارہ سے کرنی ہے تو آپ shortcut کی use کریں گے ctrl plus y تو آپ جو ہے وہ redo کر سکتے ہو اگر آپ ms word کو use کر رہے ہو next question ہمارے پاس ہے loudspeaker voice is increased due to آپ نے بتانے کہ جو loudspeaker voice ہے وہ کس وجہ سے increase ہوتی ہے تو اس کا answer ہے ہمارے پاس high frequency کی وجہ سے تو loudspeaker voice کی جو increase ہوگی اس کی voice تو وہ ہوگی high frequency کی وجہ سے next question ہمارے پاس ہے according to the referendum British got votes in favor to leave Brexit اب آپ نے ایک آپ کو بتانا چاہ رہا تھا برکسٹ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ search کریں تاکہ آپ کو یہ چیز بھولے نہ تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ برکسٹ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے باقی اس question کے در میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ برکسٹ کو اگر انہوں نے برکسٹ کو leave کرنا تھا تو اس کی favor میں ان کو کتنے vote ملے according to the referendum تو اس کا answer ہے ہمارے پاس 51.89% تو آپ نے یہاں رکھنے کہ British got votes in favor to leave Brexit is 51.89% لیکن آپ نے مجھے برکسٹ کا مطلب بتانا ہے اگلی ویڈیو سے پہلے کومنٹس میں بتانا ہے next question ہمارے پاس ہے ameenul امت is the title of حضرت آپ نے بتانا ہے کہ ameenul امت جو ہے وہ کون سے حضرت کا جو ہے وہ لقب ویر title ہے تو اس کا answer ہے ہمارے پاس ابو عبیدہ بن الجہرہ تو ابو عبیدہ بن الجہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو title ہے وہ ہے ameenul امت next question ہمارے پاس ہے the international court of justice is located in آپ نے بتانا ہے کہ icj یعنی کہ international court of justice جو ہے وہ کہاں پہ located ہے تو اس کا answer ہے ہمارے پاس the hog تو آپ نے یار رکھنا ہے the hog کے اندر جو ہے وہ icg جو ہے وہ located ہے جس کو کہتے ہیں international court of justice next question ہمارے پاس ہے those substances which give hydrogen ions in water or cold آپ نے بتانے کہ وہ substances جو پانی کے اندر hydrogen ions دیتے ہیں انکو کیا کہتے ہیں تو انکو کہتے ہیں acids تو آپ نے یار رکھنا ہے the substances which give hydrogen ions in water are called as acids next question ہمارے پاس ہے mother terror is a god noble prize آپ نے بتانے کہ mother terror is a god noble prize جو ہے وہ کس وجہ سے ملا تو اس کا انصر ہے مارے پاس peace prize یعنی ان کو peace noble prize جو ہے وہ mother terror کو ملا ہے اور ملا کب ہے 1979 کے در تو آپ نے یاد رکھنے کہ mother terror is a god noble prize for peace and in 1979 next question ہمارے پاس ہے red cliff was by profession آپ نے بتانے کہ جو red cliff تھا وہ profession وہ اس کیا تھا تو اس کا انصر ہے مارے پاس lawyer تو آپ نے یاد رکھنے کہ red cliff was a lawyer by a professor next question ہمارے پاس ہے پاکستان become a member of international label organization in which year آپ نے بتانے کہ پاکستان ILO کے abbreviation آپ کو پتا ہے international label of organization آپ نے بتانے کہ پاکستان ILO کا member جو ہے وہ کون سے سال میں بنا تو اس کا انصر ہے مارے پاس 1947 تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پاکستان become a member of international label organization in 1947 next question ہمارے پاس ہے head of senate is called آپ نے بتانے کہ head of senate کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے تو اس کا انصر ہے مارے پاس chairman تو آپ نے یاد رکھنے کہ head of senate is called as chairman next question ہمارے پاس ہے in which year Taliban office opened in Qatar آپ نے بتانے کہ Taliban کو جو office ہے وہ Qatar میں کب open ہوا کون سے سال میں open ہوا تو اس کا انصر ہے مارے پاس 2013 تو آپ نے یاد رکھنے کہ Taliban کا office جو ہے وہ Qatar کے اندر جو ہے وہ 2013 میں جو ہے وہ open ہوا next question ہمارے پاس ہے the best soil pH value for most crops and plant اس آپ نے بتانے کہ سب سے best pH value جو ہے وہ soil کی جو مٹی کی ریت کی وہ کیا ہوتی ہے crops اور plants کے لیے تو اس کا انصر ہے مارے پاس 6.5 تو آپ نے یاد رکھنے کہ جو best soil pH ہے وہ ہوتی ہے 6.5 next question ہمارے پاس ہے نواب اکبر بھگتی واض assassinated آپ نے بتانے کہ نواب اکبر بھگتی کو کب assassinate کیا گیا تو اس کا انصر ہے مارے پاس 26 اگست 2006 تو آپ نے یاد رکھنے کہ نواب اکبر بھگتی واض assassinated on 26 اکتوبر 2006 next question ہمارے پاس ہے from which university did علامہ اکبال obtain his PhD degree آپ نے بتانے کہ علامہ اکبال نے اپنی PhD کی degree جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی تو اس کا انصر ہے مارے پاس Munich University تو آپ نے یاد رکھنے علامہ اکبال نے اپنی PhD کی جو ڈگری ہے وہ Munich University سے جو ہے وہ حاصل کی 25 ہمارے پاس ہے color car lake is located in which district آپ نے بتانے کہ color car lake جو ہے وہ کون سے district میں located ہے تو اس کا انصر ہے ہمارے پاس چکوال تو آپ نے یاد رکھنے کہ color car lake جو ہے وہ چکوال میں located ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ informative اور useful ہو گیا اب اس ویڈیو کا ہم ایک منٹ کے اندر کوئی ایک سا ریو کر لیتے تاکہ ہم نے جتنے بھی questions کو discuss کیا ہے وہ memorize ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ہماری practice رہتی ہے تاکہ جو ہم نے پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھی اس کو ایک منٹ کے اندر ہمیں وہ یاد بھی ہو جائے کیا ہے کوئی دفتند بھی اللہ فرش رائع ٹھیک لارنس پانچ ملات What is the embedded system The computer which is the part of a large system or machine The origin of the game of gullw is attributed to Scotland What is the American state Which is the American state with most likes Alaska Where is Baba Wibulla Shah Burid Kasoor Who was the first deputy president of the National assembly government Mezuddin Khan Which pope was given lینan award by the XUSSR government Faye Z Ahmad امینال اممت جو ہے وہ حضرت ابو عبادہ بن ال جہرہ کا جو ہے وہ لقب ہے The International Court of Justice is located in The Hague Those substances which give hydrogen ions in water are called acids Mother trades a gold Nobel Prize for Peace in 1979 Radcliffe was lawyer by profession Pakistan become a member of Iowa law in 1947 Head of Senate is called as chairman In which year Taliban office opened in Qatar 2013 The best soil pH value for most crops and plants is 6.5 نواب اکتر بھگتی was assassinated on 26 اگر 2006 From which university did Lama Iqbal obtain his PhD degree Munich University Color Kahar located in Chakwal district of Pakistan So یہ تھی آج کی ویڈیو میں ات کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ informative useful ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے واسلام اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر ہم تعلیم کو بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے واسلام